اسلام علیکم فرینڈز باتروم اور کچن وغیرہ میں بدبو آنے کی صورت میں عام طور پر ہم گھروں میں لگے ہوئے اس پی ٹرپ پہ الزام آئد کر دیتے ہیں جو بہت حد تک صحیح بھی ہوتا ہے پی ٹرپ ٹھیک سے نہ لگا ہو تو بدبو آنا تو لازمی ہو جاتا ہے لیکن اگر پی ٹرپ بھی ٹھیک لگا ہو ہے سیوریت سسٹم بھی ٹھیک ہے باوجود اس کے گھر میں باتروم اور کچن وغیرہ میں ناغوار بدبو پیدا ہو اور کسی گیس کی طرح ناک میں چڑھتی ہو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے برسات کے دنوں میں اُبلتے ہوئے گھٹروں میں سے پیدا ہونے والی گیسوں کو اپنے گھر میں آنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں پی ٹرپ ٹھیک ہونے کے باوجود تیز بدبودار گیسوں کو اپنے کچن اور باتروم میں آنے سے روکنے کا زبردست جگار بتانے جا رہا ہوں جو بڑے سے بڑے پلمبرز اور مستری حضرات میں آپ کو نہیں بتایا ہوگا میرے ساتھ رہیے گا چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز ہر گھر کے اندر اس کے ڈرین سسٹم کے لیے ایک ادد مین ہول بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر پورے گھر کے سیورج کے پائپس لنک کر دیا جاتے ہیں مطبع آپ کے گھر میں ایک باتروم ہے یا دو ہے یا چار ہے ان سب کے پائپس اس مین ہول کے اندر لاکے چھوڑے جاتے ہیں اور اس مین ہول کو گھر کے اوپن ایریا میں بنا دیا جاتا ہے اور ایر ٹائٹ کور کے ساتھ اس کو کور کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر بننے والی گیس اور سمیل وغیرہ یہاں سے باہر نہ نکل پائے مین ہول ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں لیکن ان کے کور کئی قسم کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ پی ٹرپ ٹھیک لگے ہونے کے باوجود اور گھر میں سیوریج کا سسٹم پراپر ہونے کے باوجود باتھروم کچن یا کسی بھی پی ٹرپ میں سے گیسز اور بدبو کیوں آتی ہے تو فرینڈز آپ نے اکثر گلیوں میں اُبلتے ہوئے گٹر دیکھے ہوں گے وہ اُبلتے ہوئے گٹر ان گیسوں کے اخراج سے ہی اُبل رہے ہوتے ہیں گھروں کا سیوریج سسٹم گھر سے باہر مین ہول کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور مین ہول کے اوپر بھی ایک کور دیا جاتا ہے جس کے اندر ہوا کے لیے ایک ہول چھوڑا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہول بند ہو جاتا ہے اس کے اندر مٹی پھنس جاتی ہے اور وہ کور ائر ٹائٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس گھٹر کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے جس کو کہیں بھی نکلنے کا رستہ نہیں ملتا تو وہ ہمارے گھر کی سیوریج لائن میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ اتنی پریشر والی ہوتی ہے کہ وہ پی ٹرپ میں موجود پانی کو بھی پیچھے ہٹا کر اس کے اندر سے جس سے ہمارے گھر میں بدبو پیدا ہوتی ہے عام طور پر برسات کے دنوں میں یہ عمل تیزی سے ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے گھٹروں میں موجود کیڑوں کو بھی جب رستہ نہیں ملتا تو وہ ہمارے گھروں کی پائپ لائنز میں سیوریج سسٹم میں آتے ہیں وہاں سے ہمارے اس مین ہول کے اندر آتے ہیں جس سائٹ پہ گیس پریشر بناتی ہے اسی سائٹ پہ وہ چلتے آتے ہیں اور پی ٹرپ کے ذریعے ہی ہمارے واشروہ میں آ جاتے ہیں وہاں پر موجود کیڑے ایک دم سے باہر نکل آتے ہیں بلکل اسی طرح گھر کے مین ہول یا ہودی میں جب گیس بھرتی ہے تو اس گیس کا پریشر اس قدر ہوتا ہے کہ وہ گیس پی ٹرپ میں بھرے ہوئے پانی میں سے باہر نکلنے لگتی ہے گھٹروں میں موجود گیس کو جس جگہ سے بھی تھوڑا سا بھی رستہ ملتا ہے وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کے اوپر پانی آیا ہو تو ہمیں وہاں سے پانی کے ببلز دکھائی دیتے ہیں بلکل اس اُبلتے ہوئے گھٹر کی طرح اور کیڑے مکوڑوں کو بھی بھاگنے کے لیے پی ٹرپ کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ملتا اور وہ بارترومز اور کچن وغیرہ میں پی ٹرپ کے راستے باہر نکل آتے ہیں اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف اگر اس ہائی پریشر گیس کو پی ٹرپ تک پہنچنے سے پہلے کسی جگہ سے رستہ دے دیا جائے تو ہمارا بدبودار گیس اور کیڑے مکوڑوں والے دونوں مسئلوں کا حل مل جائے گا تو فینڈ میں نے اس کے لیے ایک زبردست جگار لگایا ہے اور میں نے اس کا استعمال بھی کیا ہے مجھے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کروں تو اس کے لیے ہمیں کسی ٹائپ کا لمبی لیندھ کا ایک پائپ چاہیے جس میں پی وی سی پائپ بھی ہو سکتا ہے پلاسٹک پائپ بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کی لیندھ کم ہے تو ہم دو پائپس لے کر اسے اپس میں جوڑ دیں گے اور گھر میں موجود مین ہول کے ڈھکن کے اندر سراخ کریں گے اس کے لیے ہم پائپ کی مٹائی کے جتنی کوئی لوہے کی گول چیز لیں گے جسے ہم گرم کر کے اس میں سراخ کر سکیں اور اسے گرم کر کے مین ہول کے کور کے کسی بھی ایج پہ کسی بھی جو دیوار کے ساتھ ہو اس ایج پہ اس کو یہاں پہ رکھ کے تو ہمیں اس کو ہول کر دینا ہے اگر آپ اسے باہر نہ بھی نکال لیں تو کوئی شو نہیں ہے یہاں لگے لگائے کہ اندر آپ اسے جب ہول کریں گے تو اس کے اندر کی جو ٹکی ہوگی وہ اس کے اندر آجے گی تو آپ کو ہول پورا کلیر مل جائے گا اس کے بعد ہم اس ٹائپ کا ایک پائپ لیں گے اور اس پائپ کو اس کے اندر لگا دیں گے تو اگر تو وہ ٹائٹ لگے تو ٹھیک ہے اگر ٹائٹ نہیں لگے تو ہم اسے سائٹ پر اس کے میجک لگا دیں گے جس طرح میں نے یہاں پہ اس وقت پائپ لگایا ہوا ہے اور اگر آپ کے گھر میں مین ہول کا ڈھکن لوہے کا ہے تو اس میں آپ کوئی ڈرل مشین سے بھی سراغ کر سکتے ہیں ہمیں کسی طرح اس ڈھکن کے اندر اس پائپ کو فٹ کرنا ہے اور ہمیں اس پائپ کو ڈھکن کے اندر ڈیپ بھی نہیں لے کر جانا صرف ایک ڈیڈ انچ تک اس کے اندر ڈیپ لے جانا کافی رہے گا اس پائپ کے یہاں پر لگانے کا مقصد مین ہول میں پیدا ہونے والی گیسز کو ریلیز ہونے کے لیے رستہ دینا ہے ہمیں اس پائپ کی لیندھ کو میکسیمم رکھنا ہے بلکہ ایک پائپ کے ساتھ ہمیں دوسرا پائپ بھی جوڑ دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس پائپ کی لیندھ اس جگہ پہ ختم ہو رہی ہے میں نے اس کے بعد اس کو ایک لیندھ اور جوڑ کے تو اوپر تک میں لے گیا ہوں تاکہ اس کی گیس اور بیٹ سمیل اوپن میں سے اوپر کو نکل جائے اگر ہم یہاں سے گیس کو ریلیز نہیں کرواتے تو یہی گیسز پریشر کے ساتھ ہمارے گھروں میں باتھرومز اور کچن وغیرہ کے پی ٹرپ میں سے نکل کر فضاء کو خراب کرتی ہیں گھٹروں میں موجود جتنی گیس ہوتی ہے جب وہ ہمارے گھر کے مین ہول میں آتی ہے تو وہ پی ٹرپ سے نکلنے کی بجائے اس پائپ کے ذریعے یہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سے گھروں میں گھر کے باہر والی سائٹ پہ بھی ایک مین ہول بنایا جاتا ہے جسے مین ہودی بھی بولتے ہیں جہاں پہ سارے گھر کا سیوریج سسٹم کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے گلی یا بزار کے مین گٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو ہمیں میک شور کر لینا ہے کہ اس مین ہودی کو بھی ہمیں ایر ٹائٹ نہیں رکھنا بے شک ہم اسے اوپر سے ایر ٹائٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے سائٹ سے اس طرح کا ہمیں ایک پائپ چھوڑ دینا ہے اور اس پائپ کو بے شک آپ اس کا مو اوپر کو نہیں کریں اگر ہم اس کا مو اوپر کو کریں گے تو وہ پائپ کسی صورت بند بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کا مو نیچے کو رکھیں گے تاکہ یہاں سے بھی گیسز خارج ہوتی رہیں جس طرح فرنڈ اپر پورشن میں کوئی مین ہول نہیں بنا ہوا تھا یہاں سے اپر پورشن کا سارا ڈرین سسٹم گھر کے مین ہول کی بجائے گھر کے باہر والے مین ہول کے ساتھ اٹیج تھا اپر پورشن کے پائپ لائن میں کوئی پروپر گیس کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا تو یہاں سے مین پائپ گزرا تھا جس میں ایک سراخ کر کے اس میں سے یہ پائپ نکال کے اور اس پائپ کو اس طرح اوپن چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ جتنی بھی گیس اور بدبو ہو وہ یہاں سے ریلیز ہو سکے گٹروں میں بننے والی گیس کی وجہ سے میں خود بہت پریشان تھا پچھلے ایک سال سے میں نے یہ پائپ لگایا ہوا ہے ابھی نہ میرے باثروم میں گیس بنتی ہے اور نہ ہی انسیکس کا مسئلہ ہے تو فرنس جن لوگوں کے ساتھ پی ٹرپ ٹھیک لگنے کے باوجود باثروم میں گیس پیدا ہونے بدبو پیدا ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ تھا تو وہ یہ والا طریقہ اپنا لیں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ وہ تینوں مسئلے نہیں رہیں گے پی ٹرپ کو کیسے لگانا چاہیے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اس پر میں نے ایک تفصیلن ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اسی چینل پر اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کا آئیکن بھی پرس کر دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ